اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کار خیر اور نیک کام کے سپونسر محترمہ تاج اسماعیل صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کر گریبے مسکینوں کو پینے کے پانی اور ان کی ضروریاتوں کو سہولیت کے ساتھ پورا کرنے کی راحت فراہم کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی محترمہ تاج اسماعیل صاحبہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس نیک عمل کا دنیا و آخرت میں بہترین جبہترین بدلہ انعائیت فرمائے اس گاؤں میں پچھڑی جاتی اور دلی سواج کے لوگ بھی رہتے ہیں جو سب ملجھل کر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہوئے جندگی بسر کرتے ہیں غریبی و بے روزگاری کے مار جھیل رہے آج بھی یہ لوگ بنیادی سہولیاتوں سے محروم نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پروشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریبر فانڈیشن نے آج پورے گاؤں کے لیے پینے کے پانی کے لیے ایک بڑا بورویل لیڈیز و جنٹس لیٹرنگ باثروم دو وارٹر سٹور ٹینک کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے بڑا چبوترہ سی ایفٹی ٹینک بجلی پانی کی فٹنگ کے ساتھ بہت ہی شاندار و خوبصورت پروجیکٹ لگایا ہے جسے پورے گاؤں میں خاص کر محیلاؤں میں خوشی کی لہر ہے تمام سہولیاتوں کو حاصل کرنے کے بعد یہاں کے سبھی باسندوں نے بہن تاج اسماعیل صاحبہ وہ رہبر فانڈیشن کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ عدد کرتے ہوئے اپنی قیمتی دعاوں سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شہد تندرستی کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت اتا فرمائے ہر طرح کی پریشانی مصیبت آفات و بری بلاؤں سے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو محفوظ فرمائے آمین سمع آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر پونڈیشن نے ہم کوئی لیٹ رنگ بنوائیے وانے بیچارانے بہت سویدہ کریا اچھی لگے بہت پڑیا لگیے ہم نے سویدہ ریبہ فانڈیشن کی طرف سے یہ جو پروجیکٹ لگا ہے یہ ہمیں بہت ہی پسند ہے اس گاؤں میں ہندو اور مسلم سب ہی ایکتا سے رہتے ہیں اور سب سے فائدے کی سویدہ ہے یہ بچوں اور لیڈیز بڑے بڑھو سب سے بہترین اور بہت سیفٹی کی سویدہ ہے اس سے سفائی کی بھی سویدہ ہوتی ہے اور اس میں لائی فلیم آتھون کی سویدہ پانی کی سویدہ پانی کی پہلے بہت زیادہ کلہ تھی بہت دور سے اور جنگل سے لیے کے آتے تھے